اب دوسری جو شادی جس بندی سے کروا رہی ہے پچاس سالہ عورت سے کروا رہی ہے جس کی بچوں کی عمر ہی سلو کی عمر کی طرح ہے اب گوھر کیجئے گا کس باتیں کہ اس عورت کی عمر پہلے پہ یہ بات بولی گئی تھی اس عورت کی عمر سلو کی نام لے رہا ہے اور ایکس ایکس شروع کر دیتا ہے ہمارا تمہارا رشتہ کتا میں ہم تمہارا نام نہیں لیتے تو تو کون ہوتا ہے ایکس ایکس کر کے بولنے والا بہت زیادہ غصے میں تھیں دونوں بہنیں اور دونوں نے ہی وارننگ دی ہے بلاغ سٹا ہے اور سٹ کے ہو تو اس نے تو جانا ہے نکل ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں کرنی ہے آج نکاح تھا کون ہے خام کھا آتا ہے تو جوتے کھاتا ہے جاتا تو جوتے کھاتا ہے میں بتائے گی اور تیری ہوں گی ایکس ہم ایکس کر کے بولایا ہر دوسرے دیم تم اپنے رستے کیوں بند کرواتے ہو آ جاتا ہے بچے کو ملنا پڑ جاتا ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ آ بیل ان دونوں کو مار مطلب اپنی بیویوں کو خود یہ گالیاں کھلواتا ہے فاطمہ کی اور سنیا کی جو دھلائی ہوئی ہے آج بہت زیادہ سلبہ کے لیے نہیں ہو رہی تمہاری اور بات نہ ہو تم تو ان کی چہیتی لادری سی ہو اس یہ بتاؤ نا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے اپ ڈیٹ دینے کی چلو اچھی بات ہے نہیں دینے کی اپ ڈیٹ تو شادیاں کرائیں اور اپنے کروالا بنا دیں سلام علیکم ماما پاپا کی پریوں کیسی ہو تو جناب مجھے ہاری ہے سویرے سویر اٹھ کے کیا کیا دیکھنا پڑ جاتا ہے ڈیڈی کو تھوڑا سا بھی سکون نہیں ہے آرام نہیں ہے یہ بندہ اس کو چل اٹھتی ہے نا یہ اتنی پاک جگہ پہ جا رہا ہے اور گالیاں کھاتا ہوا جا رہا ہے یقین مانے نجمہ نے اور آئیشہ نے کر دیا صبح صبح دھلائی لیکن پہلے نمبر پہ کی ہے ڈیڈی ہے ڈیڈی جاتے جاتے ایکس جائیس کے بھائی کی شادی پہلے تک کہا گیا تھا beneficial بھائی چکی ہے ڈیڈی کہتا ہے کہ سلو کی شادی کروا رہی ہے آئیشہ اور آئیشہ جو譜 ہے اپنے بھائی کا گھر خراب کر رہی ہے پہلے والا گھر خراب کر رہی ہے اور اس لیے ڈوسری جو شادی زوجبندی سے کروا رہی ہے پچانس سالہ عورت سے کروا رہی ہے جس کی بچوں کی عمر ہی سلو کی عمر کی طرح ہے اس عورت کی عمر پہلے بھی یہ بات بولی گئی تھی اس عورت کی عمر سلو کی بچوں کے برابر کے لڑکے سے وہ عورت شادی کر رہی ہے یہ کہنا تھا ڈیڈی کا اور ڈیڈی کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا بڑی حیرت ہے کہ میری بی بی کو عمر سیدھا کہتے تھے اچھو آپ کی بی بی کو کہتے تھے اب تو جانبوچ کے وٹے روڑے مارتا ہے کہ فاطمہ اور سنیا کو یہ لوگ رگڑے لگائیں اپنے ویوز کی خاطر یہ بات یاد رکھیں یہ جانبوچ کے یہ گالیاں کھلواتا ہے اس کا حق ہی نہیں بنتا تھا انہوں نے کی بھی ہے نہیں بھی کی تو چھوڑ پرے در بزار کر اپنا ولوگ ڈال پھر ایکس وائف آ جاتا ہے خود بھی گالیاں کھاتا ہے بیویوں کو بھی کھلواتا ہے آج جو دھلائی کی ہے نچوں نے چار طلاق یافتہ کا نام لے 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 کے سنیا بینہ نانا فاطمہ ان چاروں کو رگڑے لگا گئی ہے اور اس بے وکوف انسان کی وجہ سے کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ صبح صبح یہ بندہ اٹھ کے آئیشہ کا نام لے رہا ہے اور ایکس ایکس شروع کر دیتا ہے ہمارا تمہارا رشتہ ختم ہے ہم تمہارا نام نہیں لیتے تو تو کون ہوتا ہے ایکس ایکس کر کے بولنے والا بہت زیادہ غصے میں تھیں دونوں بہنے اور دونوں نے ہی وارننگ دی ہے ڈیڑی کو لیکن ڈیڑی نے اب کیا کرنا ہے بلوگ سٹا ہے اور سٹ کے اس نے تو جانا ہے نکل اب گالیاں پڑتی رہیں پچھلوں کو اب ان کو جواب دینے کے لیے کون آئے گی بینہ آئے گی بینہ یدمان والوں کو جواب دے نہیں سکتی بیٹا فوراں شیٹ اپ کال دیتا ہے یہاں پہ شاید نانا بھی آ جائے یہاں پہ شاید فاطمہ بھی آ جائے چھمیاں بھی آ جائے یہاں پہ ساری کٹھی ہو جائیں گی لیکن واقعی ایک بات تو ہے ایکس ایکس کر کے اس کو ویسے بھی اس طرح سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے ارے سلو نے شادی کی نہیں کی کسی کو کیا لینا دینا پہلے تو کہتے تھے سلو نے شادی کر لی ہے اب کہتے ہیں کرنی ہے آج نکاح تھا یہ بلک بولا جا رہا ہے کہ آج نکاح تھا آج نکاح ہو گیا ہوگا یا ہو رہا ہے اچھا جی پچھلی دفعہ تو بولا گیا تھا کہ شادی ہو گئی ہے نکاح ہو گیا ہے اب پھر نکاح ہو رہا ہے ہر کچھ مہینے بعد سلو کا آپ لوگ نکاح کروا دیتے ہیں پروف کے بغیر کیوں بات کرتے ہیں یہ لوگ پروف ہونا چاہیے پروف کے بغیر بات نہ کرو جب تک اتھینٹک پروف نہ ہو ابھی ابھی سلو کے بچے ہوئے بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئی ہے بیٹی ہوئی ہے میری بیٹی کے نام کا نام رکھا انہوں نے ہرین انہوں نے ہرین رکھا ہے دیکھیں انہوں نے اگر شادی کی بھی ہے تو اس کی بیوی کو بولنا چاہیے وہ شور شاہ بڑھا لے اس کے بہن بھائیوں کو بولنا چاہیے یہ ڈیٹی کون ہے کون ہے کھام کھام آتا ہے تو جوتے کھاتا ہے جاتا تو جوتے کھاتا ہے میں کہتا ہوں اس کو سکون نہیں آتا اس کو تھوڑا سا بھی سکون نہیں ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے ایک دن مطلب بغیر گالیوں کے سوئے یہ جان بوجھ کے چھیڑتا ہے آتے ہوئے بھی گالیاں کھاتا ہے جاتے ہوئے بھی گالیاں کھاتا ہے اس کا تو یہ حال ہوا پڑا ہے یہ بندہ جان بوجھ کے اپنی فیملی کو گالیاں کھلواتا ہے جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے سچ ہے تو پروف کے ساتھ بولو نا اب ویسے بھی تم کون ہو آئیشہ کسی کی شادی کروائے نہ کروائے پھر کہتا ہے میری بیوی کو تو بھی کہتے تھے نا عمر رسید ہے ہے تو ہے تیری دونوں بیوییں ہی بڑی ہیں اچھی خاصی ہیں ٹھیک ہے نا تو تمہیں تکلیف کیا ہے تم خود کہتے ہو فاطمہ میرے سے زیادہ عمر میں ہے یہ اس نے جان کہ ان کو گالیاں کھلوائی ہیں فاطمہ کو بھی اور آئیشہ کو بھی فاطمہ کو بھی اور سنیا کو بھی فاطمہ کی عمر کا آل ریڈی تم لوگ کہتے ہو کہ وہ آٹھ سال سات سال بڑی ہے اس نے خود بھی بولا چھمیاں وہ تو دس ایک سال بڑی لگتی ہے دس بارہ سال بڑی لگتی ہے ٹھیک ہے نا اب تیرا گزارہ ہو ریڈیوں کے ساتھ تو گزار میں کہتی ہوں اس کو چل کیا اٹھی تھی یہ آ گیا ان کو چھیڑنے کے لیے پھر انہوں نے پھر اوہ دھویا اوہ دھویا اوہ دھویا پٹک پٹک کے کتا کتا کر کے بولا یہ کتی آ کتی جب تک نہیں کروا لیتا اس کو سکون نہیں آتا بھئی انہوں نے بھی سیدھا سیدھا پہلے تو انہوں نے کہا ہم بتائیں ہماری فیملی ہے ہماری فیملی میں سے اگر کسی نے شادی کی ہے یا نہیں کی تمہیں تکلیف کیا ہے شادی ہے تو تم لوگوں نے بھی کی ہے تیرے ابو نے کی ہے تم نے کی ہے تمہاری امی نے کی ہے تمہاری بہن نے کی ہے تمہاری وائف کی تھرڈ ایک کی تھرڈ شادی ہے دوسری کا نکاح دوسرا ہے سنیا کی تیسری شادی ہے اور اس کا دوسرا نکاح ہے فاطمہ کا انہوں نے بھی چن چن کے ان کو گن گن کے جو ہے بتایا ہے کہ ایکس ایکس کرتے ہو تمہاری بھی تو سار یہاں ایکس ہے آج مجھے لگتا ہے یہاں پہ نجمہ جو ہے فاطمہ کو کچھ زیادہ ہی رگڑا لگا کے گئی ہے اچھا خاصا رگڑا لگا کے گئی ہے آج یہاں پہ وہ کہتی ہے کہ سلو کی شادی ہوئی ہے تو اس کی بائیس بتائے گی اور تیری ہوں گی ایکس خبردار ہم میری بہن آیشہ کو ایکس ایکس کر کے بلایا ہر دوسرے دن آج آتے ہو ایکس بولتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تم نے ہاں تم کہتے ہو کہ آیشہ نے خراب کیا گھر آیشہ نے اپنے بھائی کا گھر خراب کیا تو تیری ماں بھی تو تیری شادی پہ تھی کیا اس نے تیرا گھر خراب کیا پھر باتیں تو غور طلب ہیں اگر ڈیڈی کہتا ہے کہ آیشہ نے سلو کا پہلا گھر خراب کر دیا ہے اس کی دوسری شادی کروا کے تو پھر تم یہ بھی بتاؤ کہ تمہاری ماں بھی تو تمہاری شادی پہ تھی تو پھر اس نے تیرے گھر خراب کیے بات تو صحیح ہے ماں پہ اگر بہن کر رہی ہے تو تیری تو ماں تھی جس نے گھر خراب کروایا فاطمہ کا تم سب نے یہ حرکت کی خیر یہاں پہ کہتی ہے کہ شادی جب یہ کرنے جا رہا تھا تو فاطمہ میک اپ کر کے پھر ہی جا رہی تھی وہاں پہ گاؤں میں اور بیگ بنا کے انور کو دیا تھا تو یہ تم لوگوں کا پلان تھا ہماری شادی کے دوران میری بیٹی کی شادی کے دوران تم نے شادی کرنی تھی اور تو اور تم اتنا گٹیا ہو کہ تمہاری وائسیں ابھی تک پھر رہی ہیں ہماری کوئی ایسی وائس ہوتی تو تم ہر روز اٹھا اٹھا کے سناتے ہیں ہم بھی اٹھا کے سنا سکتے ہیں جو تم نے ستارہ کو اور اس کی والدہ کو گندی ننگی گالیاں دی ہوئی ہیں اور آج آتے ہو مو اٹھا کے ہمیں برا بھلا کہنے بہانہ ڈھونڈتے ہو ہمیں زلیل کرنے کا خیر بات یہ ہے کہ جہاں پہ خاموشی ہوئی پڑی ہونا تو وہاں پہ ہونے ہی دینی چاہیے کہ آج کا یہ جو رییکشن تھا یہ ڈیڈی کا بلکل فضول تھا اس کا حق نہیں بنتا تھا کسی کو ایسے چھیڑے کہ بھائی فلان جو ہے اس نے اپنی بہن کی شادی کرا دی تھوڑا سا لحاظ کر لو تمہارے بچے کی وہ ماں ہے تمہارا بیٹا وہاں ہے اس کے پاس ہے تم اپنے رستے کیوں بند کرواتے ہو کبھی کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے بچے کو ملنا پڑ جاتا ہے تو تم بہت غلط کر رہے ہو اپنے لیے رستے خود بند کر رہے ہو تم بہت بے شرمی کر رہے ہو بہت بے انتہا کی بے شرمی کر رہے ہو کہ تم تھوڑا سا بھی لحاظ نہیں کر رہے کہ کل کل کوئی بیماری ہے کوئی چیز ہے کہ بچے کو بلانا پڑ جائے اور وہ آئیشہ ہے وہ سانس انکار کر دے تم کیا کروگے کچھ بھی نہیں کروگے اور باقی اس نے ویسے بھی دھمکی دیا آئیشہ نے کہ میں نے کیس کیا ہوں تو تھوڑا تھا جو ہور اگر وہ کیا نا تو میں نے کلوز نہیں کروائی کیس وہ میں پھر دوبارہ سے تمہیں جو ہے پروچ کروا لوں گی اور تم پہ کیس دوبارہ کروا دوں گی اچھ جی اس کے بعد جو ہے کہتی ہے کہتی ہے نجمہ کے خبردار میری بہن کو تو نے نام لیا میں جو ہے تیری ماں بھی تو طلاق یافت جافتا ہے تیری ماں بھی تو اکبر کی ایکس ہے اور اس کے بعد جو ہے کہتی ہے وائٹی پہ جو ہے تم دکھاتے رہتے ہو شو شاہ مارتے رہتے ہو شاپنگیں کرتے ہو کھانے کھاتے ہو لیکن بیویاں تیری خرچے کے لیے رو رہی ہوتی ہیں تو اپنا بتا تُو نے شادیاں جو کی ہیں کس وجہ سے کی ہیں کیا خامیتی کیا کمی تھی کہ تُو نے بھی شادیاں کر ڈالی اور باقی مجھے تو یہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ عمر کو لے کے کیوں باتیں کرتے ہیں عمر کو لے کے کیوں باتیں کرتے ہیں جب جو سچ ہے وہ ہے اگر تیری بیوی کی عمر تیرے سے تھوڑی ہے تو چپو جا خوش رہے اپنے خرچے پہ اگر زیادہ ہے تو پھر بھی تیری بیوی ہے تجھے ہر حال میں وہ قبول ہے تو کیوں مطلب لوگوں کو کہتا ہے کہ آہ بیل ان دونوں کو مار مطلب اپنی بیویوں کو خود یہ گالیاں کھلواتے ہیں فاطمہ کی اور سنیا کی جو دھلائی ہوئی ہے آج بہت زیادہ دھلائی ہوئی ہے بہت زیادہ رگڑے دیا گیا ہے کیونکہ یہ اپنی ایکس وائف کو ٹوٹ مارتا ہے عمرے پہ جاتے ہوئے اتنا بے شرمی کی انتہا ہے اس بندے کی کہ ایک مطلب پاک جگہ پہ تم جا رہے ہو عمرے کے لیے جا رہے ہو لوگ توبہ کر کے جاتے ہیں جن سے نرازگی ہوتی ہے ان سے معافی مان کے جاتے ہیں اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے گندے والے ٹوٹ مار کے جا رہے ہیں شادی کی باتیں اٹھا رہا ہے ناظرین آج سے پانچ چار چھ مہینے پہلے بھی سلو کی باتیں شادی کے لیے اٹھیں دی لیکن اس نے آگے بڑا ہسی مزاک اڑایا تھاٹھا اڑایا اور کہا پروف لاؤ کیا کیے میں نے شادی ہے اگر کی بھی ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے جب میرا دل کریں گا میں اعلان کر دوں گا بلکہ وہ تو اور زیادہ چیزالہ لے رہا تھا مزاک اڑا رہا تھا وہ کیا ہوا کچھ بھی سامنے نہیں آیا اٹھا اس کی جو پہلی بھی ہے اسی میں سے بچہ ہونے والا ہو گیا وہ اس کی ٹیک کیئر کر رہا تھا وہ اس کو لائف لائن کر کے بلاتا ہے اب کچھ ہی دنوں بعد کچھ ہی دنوں بعد جو ہے دوبارہ سے یہ خبر اٹھائی جاتی ہے کہ ازگر کا بھائی سلو جو ہے اس کی شادی دوسری ہو گئی ہے اور وہ عائشہ نے مطلب علی کی ماں جو ہے اس نے کروائی ہے اور پھر یہ دھڑلے سے آکے ڈیڈی بول رہا ہے کہ اپنے بھائی کا گھر خراب کر دیا تو جو بینہ نے لال سڑکی لال جوڑا پینکے تین بچوں کے ہوتے ہوئے شادی کروا دی تھی تمہاری تو وہ کیا ہوا یہ میرا بھی سوال ہے نجمہ کا تو ہے ہے تو یہ میرا بھی سوال ہے تو تمہاری والدہ نے تمہارا گھر پر بات کر دیا سگی ماں نے اپنے بچے کو کہتے ہیں نا تندور میں خود ہی ڈال دیا کہ جاں تو پکتا رہے بھنتا رہے زلیل ہوتا رہے اب وہ خود بھی نہیں رہتی وہ اپنے بندے کے پاس کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے کبھی آ رہی ہے کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے وہ لوٹین ڈالتی رہتی ہے وہ بھی خیر ان لوگوں کی بڑی ٹرولنگ ہوتی ہے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے ورنہ شاید کوئی بھی ڈسکس نہ کرے یہ لوگ خود اپنے آپ کو جان کے آگے لے کے آتے ہیں اور پھر ان لوگوں پہ جو ہے یہ ہوتا ہے اچھا جی نینہ نینہ نے بھی آج اشارہ دے دی ہے کہ لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ سلمہ جو ہے کدھر ہے مطلب مجھے نہیں پتا وہ بیمار ہے مجھے اب لگ رہا ہے کہ سلمہ پاکستان آ رہی ہے اب تو مجھے بھی لگ رہا ہے اب تو مجھے بھی چنگا چوکھا لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان آ رہی ہے کیونکہ اس نے تھامنیل بھی ایسا لگایا ہے کہ وہ آ رہی ہے اور پھر اپنی پریکننسی کی بھی باتیں کر رہی ہے لوگوں سے میں نے سوال پوچھے تھے انہوں نے ایسے جواب دیئے میں نے کہا کون آ رہا ہے ہمارے گھر کون آ رہا ہے گوڈ نیوز اس طرح سے کر کے اس نے نینہ کلک بیٹ کی طرح جو ہے ٹائٹل تھامنیل لگائے ہوئے تھے تاکہ لوگ آئیں دیکھیں مجھے نینہ کو تو بھی نینہ نے جو ہے کہا کہ نہیں نہیں مجھے ایک ہی بچہ بہت ہے میں نے تو صرف ایک ہی رک ہی رکھنا ہے میں نے تو اور بچے کرنے ہی نے یہ دیکھیں میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتی فلایٹی ہے آچہ جی بھائی ہے اب اسے ایک ہی بچے لے کہ تھک گئی ہے میڈا مہترمہ اللہ معاف کرے آچہ دوسری بات کیونکہ فیشن بھی کرنے ہوتے ہیں نا فیشن بھی کرنے ہوتے ہیں مرنہ اتنے خرچے تو نہیں ہیں ان لوگوں کے جتنا یہ رولا ڈال رہی ہے دوسری بات سلمہ کے لیے کہتی ہے کہ میری بات ہی نہیں ہو رہی چودہ پندرہ دن ہو گیا میری تو بات ہی نہیں ہو رہی تمہار ہی رہتی ہو گھنی تو تمہاری تو بات ہوتی ہی ہوتی ہے بس یہ بتاؤ نا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے اپ ڈیٹ دینے کی چلو اچھی بات ہے نہیں دینے کی اپ ڈیٹ تو نہ دے لیکن مجھے لگتا ہے یہ ایسگر فیملی آ رہی ہے پاکستان یا تو یہ یہاں پہ شفٹ ہوں گے یا پھر یہ یہاں پہ پروپٹی بیچنے آ رہے ہوں گے پروپٹی بیچیں گے کچھ پیسہ اپنے پاس رکھیں گے اور پھر شاید چلے جائیں گے پروپٹی لازمی یہ لوگ بیچیں گے کیونکہ یا پھر پروپٹی لینے آ رہے ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے خجوروں کے باغ بھی تو اچھے گئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا کچھ لوگ کہہ رہے تھ کہ ان کے باغات اس سال اچھے نہیں ہے مجھے نہیں لگتا اس نے نظر بد سے بچنے کے لیے جو ہے ہوتا ہے نا پچھلے سال تو اس نے بہت زیادہ کھل کھلا کے دکھائے تھے اپنے باغات سلمہ نے اس بار نہیں زیادہ دکھائے تھوڑے دکھائے ہیں ورنہ پیکنگ کرتے ہوئے لوگوں کو بھیجتے ہوئے یہ دکھاتی رہتی تھی لیکن ہو سکتا ہے فنڈنگ فنڈنگ کا بھی رولا ہے بھائی یہ لوگ باہر سے بھی در ادھر سے بھی پیسے پوسے ان کو ملتے رہت ہیں تو اسی باتیں لوگوں کو دکھائیں گے تو پھر وہ کہاں دیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے دوڑوں چیزیں یا خریدنے آ رہے ہیں پراؤٹی یا بیچنے آ رہے ہیں لوگ تو شادی کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں مجھے شادی کا نہیں ہے اندازہ میں بھی ہو سکتا ہے منتلی جو یہ دینے پڑتے ہیں پیسے ان لوگوں کو بھرنے پڑتے ہیں ٹیکس بھرنے پڑتے ہیں اس سے بچنے کے لیے بھی بیٹی کی شادی کرا دیں کہ بھائی ٹائم سے فری ہو جائیں ہم لوگ باس ان کی شاد پڑتیاں کرائیں اور اپنے گھر والا بنا دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے خیر نینہ نے تھوڑا سا ہنٹ دیتی ہے کہ وڈی بھائی پاکستان آ رہی ہیں لیکن اندر کہتی ہے کہ وہ بیمار ہے اس کی لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا تو اس کی دیکھیں اس نے پاکستان تو آنا تھا پاکستان آنا تھا اور اس نے پوٹانگ کا کوئی ایشو تھا راڑ وکیرہ نکلوانا تھا میں بھی وہ اس وجہ سے بھی آئیں کام ہی لوگوں کے بہت زیادہ ہیں حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا پاکستان ک کب تک ہم جائیں کب تک نہ جائیں لیکن یہ خاموش ہو جاتے تھے اگر اب آئے تو شاید چھپ چھپا کے آئیں اور پھر جب سعودی عرب بیٹھ جائیں تو پھر یہ بلوگ پاکستانی ڈالنا شروع کر دیں ہے دیکھتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے بڈی جو ہے وہ فیلحال بیماری کا بتایا جارہی کہ وہ بیمار ہے اچھا یہاں پہ جو ہے کہ یہ جا رہا ہے کہ نجمہ کہتی ہے کہ وائی ٹی پہ آکے اس کی بیویاں یہ جو ہے دکھاوا کرتے ہیں پیسے ہیں پیسے ہیں لیکن بیویاں اس کی خرچے کے لیے بھی رو رہی ہوتی ہیں اور خرچے مانگ رہی ہوتی ہیں یہ تو ایسا بندہ ہے اس کی تو مطلب یہ اوقات ہے یہ بیویاں کو خرچے پورے ہی نہیں کر سکتا اور ویسے بھی اس نے چینل چلانے کے لیے یہ حرکتیں کی شادیاں شودیاں کی اور تو بتا تیری ماں گھر چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی یہ بھی بتا دیدی یہ کہا نجمہ نے اور کہا کہ بینا گھر چھوڑ کے کیوں بھاگ گئی تھی اور ہاں جب ہم لوگ بات نہیں کرتے تو تم لوگ آ جاتے ہو تیری زندگی میں تو دونوں طلاق یافتہ آئی ہیں میری بہن تیری زندگی میں کماری آئی تھی یہ بھی نجمہ نے بولا جناب کہتے ہیں کہ میری بہن تو کماری تھی تیری زندگی میں جب آئی تھی تیری زندگی میں دونوں ہی طلاق یافتہ آئی ہیں اب آ تو جواب دے کتے کتے کر کے بولا اور بہت زیادہ کتہ ہی بول دیا نجمہ نے نجمہ بہت چڑی ہوئی تھی غصے میں تھی زائی سے باتیں اس کی چھوٹی بہن ہے اور جب یہ بیمار ہوتی ہے یہ کوئی چیز ضرورت یہ وہ اس نے دیکھا ہے نا کہ بہن چھوٹی بہت ساتھ دیتی ہے تو وہ پھر اپنی بہن کے سپورٹ میں آ گئی اور اس کے بعد کہتی ہے تو ہر روز اپنی ہی فیملی کو ننگا گندہ کرتا ہے تیری بیویوں کو تھوڑا سا حیاء بھی نہیں ہے شرم بھی نہیں ہے تم دونوں کے لیے گندے تھامنل لگاتے ہو اور وہ عورتیں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتی کچھ بھی نہیں بولتی کہ تم جو اس طرح کے گندے تھامنل بیویوں کے اوپر کیوں لگاتے ہو خموش روتی رہتی ہیں تو اپنی بہن کے لیے بھی گندے تھامنل لگاتا ہے اپنی والدہ کے لیے بھی گندے تھامنل لگاتا ہے تمہیں وہ لوگ تھوڑا سا بھی شرم نہیں دلواتے نہ بہن نہ بہما نہ بیویوں تم لوگ خود تو کریکٹر لیس تو قریباً ہو ہی ہو لیکن تم ہمیں ایسا مت سمجھو کہ ہم چھپ ہو جائیں گے کہ ایکس ایکس بولنا نہ چھوڑ دے اچھا طلاق تیری بہن کو جب ہوئی تھی نینہ کی بات کی شکر ہے وہ تیری بہن واپس آ گئی تھی اور یاد ہے جب نینہ نے کہا تھا کہ بیس دن کے لیے وہ بھاگ گئی تھی فاطمہ کی انگوٹھی چوری کر کے فاطمہ کی انگوٹھی چوری کر کے بھاگ گئی تھی لہور پھر اس کے بعد جو ہے ہوتل کسی میں رہی تھی اور پھر واپس آ گئی تھی وہ الزمات جو ہیں وہ لگے تھے جناب نجمہ پہ بھی کہ نجمہ شامل ہوگی کہتے ہیں شکر ہے تیری بہن واپس آئی میری تو جان چھوٹی میرے پہ الزام ڈالے جا رہے تھے یہ لوگ اچھا جی اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں بتاؤں میں پھر اس کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے کیا کیا نہیں کرتے تھے کس طرح سے حالات ہوتے تھے یہ بھی باتیں کی اچھا اس کے بعد جو ہے فاطمہ وغیرہ اور مدنی وغیرہ کہا کہ بتاؤں وہ بھی تو ان کے ساتھ یہ بھی کرتے تھے وہ کرتے تھے مطلب وہ بتانا چاری تھی کہ ان کے گھر لڑائیاں رہتی تھی تو یار دیکھو جہاں تک میں نے observation کی ہے نا فاطمہ ہو گئی یا ہو گیا اس کا بھائی وہ لڑاکا ٹائپ نہیں لگتے سی تی سی بات ہے ہمیں بھی ہم بھی یہاں پہ بیٹھیں ہیں ہمیں بھی اندازیں یہاں پہ ہو ہی جاتے ہیں لیکن جو ہے نا نانا اس میں کوئی ایسی quality نہیں ہے کہ بندہ اس کی کوئی تعریف کرے کھانا پکانا نہیں آتا کرتی رہتی ہے اور بھی اگر کوئی کام کر لے گی دس ہزار دفعہ بتایا کہ میں نے کہا میں نے کہا ہوتا نے کوکڑی آنڈا دے کے کہتی تو یہ آنڈا دے کے آپ پہ شور ڈال دیتی ہے رولا ڈال دیتی تو یہ اس کا اس طرح سے ہے دیکھا نہیں آپ یہ بچہ پیدا کیے کتنا رولا ڈالا ہوا ہے اس نے بائیٹی پہ انت مچایا ہوا ہے تو وہ لڑائیوں والے کام کرتی ہوگی تو پھر لڑائی ہوتی ہوگی کہتی ہے کہ تیرے گھر چار چار تلاکی آفتہ عورتیں ہیں ان کو ایکس ایکس کر کے بولا کر تمہیں تو شرم آنی چاہیے کسی کی بیٹی کو ایکس بولتے ہوئے تمہارے پر ساری لائن لگی ہوئی ہے ایکس کی مطلب وہ بھی تلاکی آفتہ ہی ہے ان کو زیادہ غصہ جو آیا ہے یہ ایکس وائف جو کر کے بولتا ہے دیکھیں وہ شادی شدہ ہے برا لگتا ہے بار بار یاد دلانا ہو کہتی ہے جب ہم تمہاری زندگی سے نکل گئے ہیں ہمارا کوئی واسطہ طلق ہی نہیں رہا تو تم ایکس ایکس کیوں کرتے ہو میں اصل مقصد یہ ہے کہ تم کیوں کرتے ہو ایکس وائف ایکس وائف تیرا لینہ دینہ کیے جب ہم تیرا نام نہیں لیتے پھر ٹھیک ہے چلو ہو گئی سی شادی بچہ ہوا تھا تلاک ہو گئی تم شادیاں کر کے بیٹھ گئے ہو پھر ایکس ایکس کیوں کرتے ہو تو بات تو ساہی ہے اس کی شادی ہو گئے ہو اپنا گھر بساری ہے تو اپنی دو دو تیری بیویاں تیرے بچے پھر ایکس کرنے بیٹھ جائے تو شرمندگی والی بات ہے خیر یہ آپ جو ہے جو اس نے صویرے صویرے اٹھ کے ڈیڈی نے جو ویڈیو بنائی ہے اور ڈالی ہے نا آج اس کا جو اس کو خمیازہ بگتنا پڑا ہے اس کو اتنے دن آپ کہتے ہیں تجھے گالیاں بڑھیں گے اور تیرے سے اچھا ہوا سا ہم پوچھیں گے تجھے جا لگا لے یا مطلب تیرے پاس تو خود کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور تو ہمیں راشن لے کے دے گا تو یہ بھی اس نے سنوایا تھا نا ڈیڈی نے کہا میں جاتا ہوتا تھا راشن لے کے دیتا تھا تو وہ جو پڑ گئی اس نے کہا یہ تو الٹا ہم سے لیتا ہوتا تھا پیسے جھوٹا ہم پیاتا الزام لگاتے ہیں پھر یہاں پہ قصور ڈیڈی کا ہے ڈیڈی کو نہیں چاہیے تھا ایسی ویسی نیوز نکالتا ہے ایسی ویسی بات نکالتا ہے جس کی شادی ہوئی ہے اس کی بہنیں بولیں اس کے وہ خود بولیں جو بھی بولتا ہے بولے نہ بولے نہ بولے ہونے دیکھیں کہ اس نے کوئی فرق نہیں پہندا کوئی شادی ایک کرے یا دو کرے لیکن اس نے پاک جگہ پہ جا رہے جاتے جاتے ہوتا ہے نا بٹا سوٹ کے گئے شیطان کی جس کو کہتے ہیں کر کے گئے اور پھر ان لوگوں نے بھی اچھا خاصت دھویا ہے اس کی دونوں بیویوں کو اور ڈیڈی کو اور بینہ اور نینہ کو بھی اب دیکھتے ہیں آگے وہ جواب دیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں فیلحال مجھے چاہیے کہ اپنے ہی بچے کو تھوڑا سمجھانا چاہیے کہ بیٹا ہولا ہتھ رک جو خامیہ تو دوسروں میں بتا رہا ہے وہی ہمارے میں ہے تو خیر اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں نیو لوگ جہیں سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ